جانے کی تیاری میں ہوں کہ یہ ایک لڑکا ہے نہائیتی نیک سوالے ہیں ماتے پر سعادت اور تقدس کی لکیریں ہیں حضرات یہ کئی دنوں سے کئی دنوں سے سفر کر کے آج اس باق کے اندر پہنچا ہے اس باق کا ایک سیپ کھایا تھا اس نوجوان نے باق کے مالک کے پاس آیا کئی دنوں کا سفر کر کے آکے کہنے لگا میں نے دریہ میں جاتا ایک سیپ آپ کے باق کا کھا لیا ہے میں معافی مانگنے آیا ہوں خدا کی غزم باغ والا دل دل میں حیران تھا کہ ایسے نوجوان ابھی دھرتی پر ہیں جنہوں نے باق کا ایک سیپ بغیر اجادت کے کھا لیا ہے اور وہ معافی مانگنے آئے ہیں آج جنابے والا لوگ ایسے ہی ٹکار تک نہیں آتی مونپھلی کے تیلوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور مونپھلی کے نام پہ کتنی مونپھلی چوا جاتے ہیں سنگھاڑوں کے تیلوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سنگھاڑے لینے کے نام پہ کتنے سنگھاڑوں کو ایسی جناب والا چوا جاتے ہیں اور یہ ایک سیپ کھا لیا ہے باغ کے سامن باغ کے اندر ہے مالک سے بولا ماف کر دیجئے مالک دل دل کے اندر حیران تھا بڑا پریشان مالک دل دل کے اندر حیران تھا اور خوش تھا کہ یا اللہ ایسے جوان جیسا جوان میں چاہتا تھا اے مولا تو بڑی قدرت والا ہے ایسے جوان کو تُو نے میرے باغ میں بھیج دیا حضرات تفصیل ہے مگر اختصار میں ارز کرنا چاہتا ہوں میں ماف کر دوں گا مگر ماف کرنے کی یہ شرط ہے کہ تُو میرے باغ میں میرے باغ کے پیڑوں کو پانی دے کئی سال تک لگا تھا اس نوجوان سے پانی دلواتا رہا جب کئی سال کے بعد کئی سال کے بعد جناب والا وہ کہنے لگا کہ تُو کیوں آیا تھا میرے باغ میں کہا ایک سیپ خالیت کا استحق کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک سیپ خال ماف کر دیجئے کئی سالوں کے بعد پانی دیتے 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 اس باغ میں کئی سال بیٹھ گئے تو کئی سال کے بعد کہتا ہے کہ ہاں ہاں ماف کرانے کے لیے آیا تھا ماف کر دیجئے اس نے سوچا کہ آج دریائے کرم جوش پہ ہے باغ والا ماف کر دے گا تو کہنے لگا میں ماف تو کر دوں گا مگر میری ایک شرط ہے تو جناب والا آپ سوچے لگا پتہ نہیں کیا شرط ہوگی تو وہ والا ہاں مجھے مندور ہے وہ شرط مگر اس شرط میں مندور ہے کہ اس کے بعد اور کوئی شرط نہ ہو کہاں ہاں بس ایک ہی شرط ہے کہاں شرط بتائیے بہت اختصار میں شرط بتائیے کہاں شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے آنکھوں سے اندھی ہے کانوں سے بہری ہے ہاتھیں سے لولی ہے پیروں سے لنگڑی ہے اور دماغ سے مفلوجر معتل ہے اس کا نکاح اس کا نکاح تو اپنے ساتھ اگر منظور کرے تو میں تیرے سیپ کا حق ماف کر دوں گا حضرت محترم سوچنے پر مجبور ہو گئے آنے والا حضرت کون نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی سمارٹ ہو کون نہیں چاہتا اس کی بیوی ہینڈ سم ہو مگر اس نے ایک سیپ کیا کھا لیا ہے حضرت محترم یہ کئی سال سے تو باگ کے پانیوں کو پانی باگ کے پیڑوں کو پانی دے رہا ہے اور اب اس کے سامنے ایسی کنڈیشن رکھی گئی ہے کہ میری ایک بیٹی ہے آنکھوں سے اندھی ہے کانوں سے بہری ہے ہاتھوں سے لولی ہے نکاح کر لے اس کے ساتھ سوچ میں پڑ گیا کروں تو کیا کروں آخر ایک آر تاریخ ساس فیصلے لے لیا اس نوجوان نے اس نے کہا ایک سیپ کا حق ماف کرانے کے لیے جناب والا کسی بھی لیمیٹ کو کروس کرنا پڑے گا میں اس لیمیٹ کو کروس کر جاؤں گا میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹی سے نکاح کر لوں گا حضرت محترم ادھر نکاح کی منظوری ہوئی ادھر جناب ہاتھ و ہاتھ نکاح ہوا ادھر جناب والا شان ہی کو رخصتی ہو گئی بڑے سادے نکاح ہیں یہ اللہ والے ہیں بہت سمپل نکاحوں کی محفلیں ہیں یہ پلات نہیں دیتے یہ تو جنت کے قطے دیتے ہیں ذرا دور سے کہہ دو سبحان اللہ اور دور سے کہہ دو سبحان اللہ یہ اپنے دامادوں کو پلات نہیں دیتے ہیں بلکہ یہ تو اپنے دامادوں کو جنت کے قطے دیتے ہیں جنت کی کیاریاں دیتے ہیں حضرات محترم دنیا کی حکومتیں دیتے ہیں یہ اللہ حوالے ہیں حضرات محترم انہوں نے نکاح ہو گیا رخصتی ہو گئی اب جب حجلِ عروسی میں عشاقی نماز کے بعد وہ نوجوان پہنچا حجلِ عروسی میں چاند جیسا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گیا اس کے ہاتھ بھی چل رہے تھے پاؤں بھی چل رہے تھے زبان سے پیاری پیاری زبان سے اس کی دلہن نے پہلی بار اپنے شوہر کا چہرہ دیکھنے کے بعد بڑی محبت سے کھڑے ہو کے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جب پیاری پیاری مدھر راواز اس کی زبان سے جنابِ والا آئی خدا کی قسم حیران رہ گیا آنے والا بڑا سیدھا تھا بڑا بھولا تھا وہ بولا وہ تو کہتے تھے کہ وہ زبان اس کی زبان مفلوج ہے وہ تو کہتے تھے اس کے پاؤں ایکٹیو نہیں ہیں وہ تو کہتے تھے اس کی زبان ایکٹیو نہیں ہیں مگر یہ تو زبان بھی ہے کان بھی ہیں ہاتھ بھی ہیں پاؤں بھی ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی دوسری آگئی ہو نکاح میں اور حضرات محترم اسی کنفیوزن میں اسی کنفیوزن میں میری طرف توجہ کرو اسی کنفیوزن میں یہ نوجوان حضرات باہر نکلا کمرے کے باہر حجلہ عروسی وہ کچھے کچھے کمرے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں کمرے کے باہر نکلا حضرات پیچھے سے اس کی بیوی نے روگنے کی کوشش کی مگر یہ نہیں رکا پسینہ 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 شرابور آگے بڑھتا رہا آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ اپنے خسر مبارک کے پاس چلا گیا عبداللہ سومائی نام تھا ان کے خسر مبارک کا وہ بھی بڑے بصیرت و بسارت والے تھے اللہ والے تھے اس زمانے میں منتخب ولیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا حضرات پہنچ گیا وہاں ہاں پاک ہاں پاک پسینے میں شرابور سے لگا لیا سوسر صاحب نے اور سینے سے لگا کے کہا بیٹا اتنا کیوں ہاں پر رہے ہو کہا صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو آپ نے وصف بیان کیا تھا اپنی بیٹی کا وہ وصف والی نہیں ہے حج لہروسی میں اس کی آنکھیں بھی اچھی ہیں اس کے کان بھی اچھے ہیں اس کی دبان بھی اچھی ہے حضرات محترم وہ سوسر مبارک جناب والا سینے سے چپکاتے ہیں سینے سے چپکاتے ہیں ایک بار انہوں نے پوری طاقت سے پھر سینے سے سینے کو لگایا چھوڑ دیا تیسری بار پھر سینے سے سینے کو لگا اللہ بہتر جانے کہ ہم نے تو اتنا سمجھا کہ انہوں نے سینے سے سینے ملایا انہوں نے گلے سے گلے ملایا مگر اندر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ دینے والا اپنے داماد کو کیا دے رہا ہے اور لینے والا داماد اپنے سوسر مبارک سے کیا لے رہا ہے یہ روحانیت کی مندلے تھی یہ نورانیت کے زینے تھے حضرت محترم جو تیہ ہو رہے تھے دونوں گلے ملے اور تین بار گلتور سے پھینچنے کے بعد چھوڑ دیا اپنے داماد کو اور داماد کو چھوڑنے کے بعد مسکرہ کے ارشاد فرمایا میرے پیارے داماد میرے سیدھے بھولے داماد تجھے مبارک ہو وہ کوئی اور نہیں جو تیرے حجلِ عروسی میں ہے وہ وہی ہے میری بیٹی امم الخیر جس امم الخیر کا میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا ہے اور تُو یہ سوچتا ہے میرا چانچ جیسا وہ بیٹا میری بھول جیسی وہ بیٹی تُو یہ سوچتا ہے اس کے پاؤں کام کرتے ہیں میں نے تو کہا تھا ایکٹیو نہیں ہے میں نے میرا مطلب کہنے کا یہ تھا میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ میری بیٹی اندھی نہیں ہے مگر میری بیٹی کی آنکھوں نے آج تک کسی حرام چیز کو کبھی نہیں دیکھا اس مانکر اندھی ہے میری بیٹی کے کان جنابے کہتے ہیں میری بیٹی کے کان ہونے آج تک کسی حرام چیز کو نہیں سنا اس لیے میری بیٹی کے کان آج تک بہرے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں میری بیٹی کے پاؤں تو ہیں مگر میری بیٹی کے پاؤں آج تک پوری دندگی ہو گئی مگر کسی حرام چیز کی طرف نہیں اٹھے ہیں میری بیٹی کے پاؤں اس لیے میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی کے پاؤں متحرک نہیں ہیں جا تجھے مبارک ہو میری وہی بیٹی ہے وہ جس کا میں نے نکاح تیرے ساتھ کیا ہے حضرات محترم تب چلے حجلِ عروسی کی طرف ایک قدم رکھا اندر کو ابھی ایک قدم باہر ہے حضرات محترم ادھر سے پاکی دا تقد اسما پاکی دا کردار بیوی حضرات محترم وہ بیٹھی تھی کھڑی ہو گئی دو سمندر ایک دوسرے کی طرف بڑھے دو دریا بڑھے ادھر بھی دریا ہے ادھر بھی دریا ہے ادھر عزت کا دریا ہے تو ادھر عفت کا دریا ہے ادھر شرم کا دریا ہے تو ادھر حیاء کا دریا ہے ادھر امام حسن کا دریا ہے ادھر امام حسین کا دریا ہے ادھر شریعت کا دریا ہے ادھر طریقت کا دریا ہے ادھر جاقیقت کا دریا ہے تو ادھر معرفت کا دریا ہے یہ دو دریا جب ایک دوسرے کے طرف بڑھے اور یہ دو دریا جناب والا باہر ملاقی ہوئے تو انہی دو دریاؤں کی کوک سے جس ہیرے نے جنم لیا تھا اسی ہیرے کو دنیا غوثِ آدم کے نام سے جانتی ہے وہی ہیرہ زمانے میں مہبوبِ سبحانی کہلاتا ہے وہی ہیرہ زمانے میں بڑا پیر روشن رمیر کہلاتا ہے وہی ہیرہ دنیا میں غوثِ سمدانی شہبادِ لمکانی سرکار مہیتِ شیخ عبدالقادر جیلانی کہلاتا ہے حضراتِ محترم ایسے نکاحوں کے بعد خدا کی قسم لازمی نتیجے اسی طرح کے ہوتے ہیں ایسی ماں اور ایسی باپوں کے سلبوں سے اور ان کے شکموں سے حالہ غوثِ آدم جیسی اولادیں پیدا ہوتی ہیں آج کہاں ایسے شکم ہیں اور آج کہاں ایسی سلبیں ہیں آج ڈی جے اور تبلے تاشوں کی کسرت میں جنابِ والا ماحول ہی بدل ڈالا ہے حضراتِ محترم آج لوگوں نے شکموں اور سلبوں کی کیفیت ہی بدل ڈالی ہے آج مانسکتائیں بدل گئی ہیں ہواوں کے دھارے بدل گئے ہیں رخ جنابِ والا سماج کے اور سوسائٹی کے اور viewpoints کے رخ بدل گئے ہیں اسی لئے جناب والا آج ہمارے سماج میں اچھے لوگوں کی بہت زیادہ کمی ہے اس لئے اے لوگوں اگر چاہو کہ اس سمان میں غوثِ آدم کے غلام پیدا ہوں تو اپنی بیٹیوں کے نکاحوں کو آسان کرو اور ان بیٹیوں کے نکاحوں کو اللہ اور رسول کی یادگار سے جھوڑو اللہ رسول کے ذکر سے جھوڑو اور جنابِ والا یہ سمجھ لو کہ خدا اور رسول یقیناً یقیناً ہر چیز پہ جناب اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے مصطفی جانِ رحمت جنابِ والا ہمارے نبی حاضر ہیں مصطفی جانِ رحمت ہمارے نبی حاضر اور ناظر ہیں اس لئے لوگوں اس بات کا احساس کرو کہ ہماری ہر نقل و حرکت پہ مصطفی جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پاک ہے اس لئے لوگوں شادی کا موقع ہو تو خدا کو یاد کرو تو خدا کو یاد کرو شادی کا موقع ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو تو مصطفیٰ کی یادوں کی محفلیں سجاؤ انشاءاللہ شادیوں کے موقع پہ اگر تم نے اللہ رسول کے ذکر کی محفل سجالی انشاءاللہ تمہاری خوشیاں دوبالہ ہو جائیں گی اور اگر غموں کے موقع پہ تم نے مصطفیٰ جان رحمت کو یاد کر لیا خدا کے قسم مصطفیٰ کی یاد کی پرکس ہے وہ تمہارے غم دور ہو جائیں گے اس لیے پھر مبارک بات دیتا ہوں عمران صاحب کو انشاءاللہ یہ شادی خانہ آبادی مبارک رہے گی اللہ تبارک و تعالی ان کے گھر میں برکتیں عطا فرمائیں بیوی آئے تو جناب والا اسے محبت کے ساتھ اس کے حقوق کے ساتھ جناب اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ بڑی محبت ساتھ گھر میں رکھیں بیوی کے بھی کچھ حق ہیں تو شوہر کے بھی کچھ حق ہیں انشاءاللہ رب العالمین آئندہ کسی ملاقات میں اور بات کریں گے آج آپ نے بہت سنا اور انشاءاللہ ہم کسی موقع پر تفصیل گفتگو کریں گے کافی دیر آپ بیٹھے الحمدللہ بیٹھے رہے یہ شادی خانہ آبادی کا موقع تھا اس لیے مناسب انداز میں میں نے شادیوں کے چند شادیوں کے مندر آپ کے سامنے پیش کر دیئے اللہ اینی بات کو قبول فرمائے